من الشیطان الرجیم یہ پارہ نمبر اکیس سورة الروم اور آیت رکوع نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم غلیبت الروم الف لامیم کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غلیبت الروم رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں فی ادن الارض اسی قریبی سرزمین میں ہی یعنی مکہ مکرمہ کے قریب وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے فی بیضع سینین چند ہی سالوں میں لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ سارا افتیار اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی وَيَوْمَئِذِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی دی ہوئی فتح سے يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہی صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی ہے وعد اللہ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کی تشریح کل ہو گئی تھی وہ واقعہ اس کی تشریح میں ارز کیا تھا اب آگے ہے يَعْلَمُونَ غَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے صرف زہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ اسے بلکل غافل ہے یہی حال آج ہمارا بھی ہے ہم اس دنیاوی زندگی کے صرف زہری رخ کو جانتے ہیں یعنی اس کی زہری جو ٹیپ ٹاپ ہے ہمارا رخ بھی اسی کی طرف یہ بس آخرت سے ہم بلکل غافل ہیں بلکل غافل ہیں جو آدمی سمجھے نہیں الحمدللہ میں تو آخرت کے یاد کرنے والے میں ہوں نیکوں میں ہوں یہ بھی غافل ہے غافل وہ نہیں ہے جو آخرت کی تیاری کر کے یہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں میں تو گناہگار ہوں اور غافل ہوں یہ غافل نہیں ہے اور جو آدمی اس کی تیاری ہی نہیں کر رہا اس کا غافل ہونا تو بالکل واضح ہے اور جو ٹوٹی پوٹی تیاری کر کے یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نہیں میں غافل نہیں ہوں میں بڑا عبادت والا ہوں تو یہ بھی بیچارہ دھوکے میں ہے سب کچھ کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتمے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پتہ نہیں خاتمہ کس حال میں ہوگا اس لئے ساری زندگی ڈرتے رہنا چاہیے اَوَا لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ کیا انہوں نے اپنے اندر غور نہیں کیا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِمْ مُسَمَّا اَجَلِمْ مُسَمَّن ہے لیکن جب وقف کریں گے تو پھر ایک دور پڑھیں گے مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ حلیت اللہ فرماتا ہے اللہ یہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پئی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی معاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کیا اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں یہ وہ آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بالحق وعجل مسمع برحق مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لئے پیدا کیا ہے اور ایسا ہونا عقل کے بھی مطابق ہے یعنی ایک دن اس دنیا کا ختم ہو جانا یہ عقل کے بھی مطابق ہے اور اللہ کے انصاف کے بھی مطابق ہے کیونکہ اگر یہ زندگی ختم نہ ہوتی کبھی بھی کائنات ختم نہ ہوتی اور مرنے کے بعد آخرت کا نظام نہ ہوتا یہ تو نعود باللہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا ظلم ہوتا وہ اس طرح کہ اس دنیا میں تو اللہ نے سب کچھ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کوئی فرما بردار بنے کوئی نافرمان بنے کوئی ظالم بنے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا جاتا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور ایک آدمی اللہ کے لئے پستا رہے اللہ کے لئے برداشت کرتا رہے مشکتوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے یہ دونوں آدمی مر کے چلے گئے اور قینات ختم نہیں ہونی جس کے بعد بدلے کا کوئی نیا جہان ہے یعنی آگے کوئی جہان نہیں ہے جس میں لوگوں کو ان کے عامال کا بدلہ دیا جائے یہ تو پھر صحیح نہیں ہوا کہ ظالم ساری زندگی دن دناتا رہا اس کو یہاں بھی نہیں پکڑا گیا اور مرنے کے بعد بھی کوئی جہان نہیں جہانس کو پکڑا جائے نیک آدمی یہاں نیک من کر رہا اللہ کے لئے مشکتیں اٹھاتا رہا بچوں کی بھوکیں دیکھتا رہا لیکن اس نے ناجائز نہیں کمایا حرام نہیں کمایا یہ آدمی بھی مرنے کے بعد جائے اللہ کے لئے پیسنے والا اس کو بھی کچھ نہ ملا تو پھر تو دونوں برابر ہوگے فائدہ کیا ہوا اللہ تعالی نے آخرت کے جہان کو بنایا ہے اور دنیا کو اس موجودہ دنیا کو ایک مقررہ وقت تک کے لئے بنایا ہے بس ایک وقت پر آکے اللہ اس کو ختم کر دے گا دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے ظالم لوگوں کو ان کے ظلم کا حساب دینا ہوگا اور نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام ملے گا یہی اس دنیا کا فلسفہ ہے اور آخرت کا فلسفہ ہے لہذا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہونا چاہیے جس جہان میں اچھے آدمی کو انعام دیا جائے اور ظالم گناہگار اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں چھوٹی سی بھی کسی کے پاس ریاست آ جائے ایک چھوٹا سا کسوہ آج ہے جس کی آبادی پچاس زار بھی نہ ہو اور اس کو اس آبادی کا بڑا بنا دیا جائے وہ کبھی بھی اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ ہمارے اس کسوہ شہر آبادی میں کچھ لوگ ڈاکہ زنی کریں اور دن دناتے پھریں اور لوگوں کے مال لوٹیں اور ظلم کریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور کچھ لوگ اچھے ہوں وہ بادشاہ کی طرف سے اے ہوئے احکامات کو پوری طرح فرما برداری تابداری کریں ان کو کوئی سیلا نہ ملے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میری نائنصافی ہوگا جب ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو چلانے کے لیے یہ تقاضی کیا جاتا ہے کہ آخر اچھے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے برے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے تو قانون بنتا ہے کہ جو برا ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے جو اچھا ہوگا اس کو ہماری طرف سے ریلیف ملے گا ہماری طرف سے اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا وہ اپنی پورسکون زندگی گزارے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اگر اس کو آ کر کوئی آدمی تکلیف دیتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے تھانے میں ڈالیں گے ایک بے ضرر آدمی کوئی خلاف تم کیوں ہو گئے ہو جب ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جورن کی سزا ملنی چاہیے اور اچھے آدمی کو راحت ملنی چاہیے تو جو اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ایک نظام چلایا ہے کیا اس کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ اس انسانیت کے سمندر میں سے مجرموں کو کہیں سزا دی جائے اور نیک لوگوں کو ان کا انام دیا جائے یقینانی اقل کا تقاضہ ہے انصاف کا تقاضہ ہے اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے آخرت بنائی ہے اچھے لوگوں کو انام ملے گا برے لوگوں کو سزا ملے گی لہذا آخرت کا آنا اقل کے بھی مطابق ہے لیکن اللہ نے کافر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں کافر نہیں بنایا آخر آٹھ عرب سے زیادہ انسانیت ہے اور پونے دو عرب مسلمان ہیں چھے عرب سے زیادہ انسانیت کافر ہے چھے عرب انسان کتنی بڑی آبادی ہے اور دو عرب آدمی مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں اس دو عرب میں سے کیا پھر ان دو عربوں میں سے ان میں سے کیا کہ جو واقعی مسلمان ہیں اس لیے کہ اس مردم شماری میں یہ کون سا مسلمانوں نے مردم شماری کی ہے اس میں تو ہر اس آدمی کو مسلمان شمار کر دیا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے لیکن گنتی میں وہ بھی آیا ہوا ہے اللہ تعالی نے پھر ہمیں صحیح العقیدہ مسلمانوں میں سے کیا پھر اس میں سے بھی ان لوگوں میں سے کیا جس کے دل میں مسجد کی مدرسے کی حافظ کاری عالم کی قرآن کی دین کی عظمت رکھی محبت رکھی پھر اس میں سے بھی ان لوگوں میں سے کیا جس کو اللہ تعالی نے مسجد میں آنے کی توفیق دی قرآن کھولنے کی توفیق دی یہ اس کی نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ نے ایک اور اضافی نعمت دی کہ ٹوٹا پوٹا قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دی مدرسے میں بیڑھنے کی توفیق دی یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک اضافی احسان ہے ہم اس پر شکر گزار ہیں اس کے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت بھلا کیا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر ہم اپنے رب کا یہی شکر بھی ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں اس لئے جتنے حالات بھی اوکھے سوکھیں ہیں آسانیہ مشکلات ہیں اللہ کا یہ احسان دماغ سے محب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے اور ایک دن آنے والا ہے میں جیسا کیسا کیوں نہ ہوں لیکن جنت مجھے ملے گی اور جنت ملتے ہی اس ساری دنیا بھول جائے گی یہ کون سی دنیا یاد رہنی یہاں کے غریب کو غربت بھول جائے گی مالدار کو مالداری بھول جائے گی صحیحت مند کو صحیحت بھول جائے گی اور تکلیف والے کو تکلیفیں بھول جائیں گی قیامت والے دن جب کسی انسان کو جنت میں لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جنت میں ایک دفعہ آتے ہی میرا بندہ کیا میرا بندہ تو نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی یہ وہ بندہ ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں گی اس سے سوال کیا جائے گا تو یہ کہہ گا یا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم میرے قریب سے بھی تکلیف گزر کے نہیں گئی قسم کھا کر کہے گا وہ جھوڑ نہیں بول رہا ہوگا وہ جنت کی راحتیں دیکھ کر سب کچھ بھول جائے گا ہم نہیں کہہ دیں کسی کو کوئی اچھی خوشحال زندگی کا آغاز ہو جائے دنیا میں اس کے سارے دکھڑے بھول جاتے ہیں ہمارے معاورہ ہیں کہ سارے دکھڑے دھو دیئے ایسی خوشی مل گئی جنت سے بڑی کیا خوشی ہوگی تو وہ کہے گا اللہ مجھے آپ کی ذات کی قسم میرے قریب سے بھی کبھی مشکت نہیں گزرے ایک دوسرا آدمی ہوگا اللہ کی نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ راحت میں رہنے والا ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایک غوتہ دیا جائے گا اللہ اسے پوچھے گا دنیا میں کوئی نعمت کوئی خوشی دیکھی تھی وہ کہے گا ساری زندگی کا عشرت میں گزارنے والا وہ انسان آج قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میرے قریب سے بھی خوشی نہیں گزری اس لئے کہ جہنم کی دہشت کو دیکھ کے سب کچھ بھول جائے گا یاد ہی نہیں رہے گا کہ کیا تھا اس لئے میرے عزیز بھائیو جنت سارے دکھڑے دھو دے گی اور جہنم ہماری ساری عیاشیں ختم کر دے گی خوش قسمت انسان وہ ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ آج مشکتیں اٹھا لو مرنے کے بعد انشاءاللہ سارے دکھڑے دھل جائیں گے اور بڑا نا سمجھے وہ بندہ جو عیش و عشرت کی زندگی اس طرح گزارتا ہو کہ رب کو ناراض کرتا ہو شرعی حدود میں رہ کر عیش و عشرت گزارے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن شرعی حدود میں رہ کر پوری عیش و عشرت ہو نہیں سکتی حریت پبندیاں تو لگائے گی بہت ساری جنگوں پر لیکن جو اس کو سمجھ جائے کہ میری اس تھوڑی مشکت کے پیچھے ایک بڑی راحت ہے تو یہ بڑا سمجھدار انسان ہے اللہ میری سمجھ بھی درست فرمائے ہم سب کی آگے فرمائے اولم یسیرو فی الارض فینظورو کیف کانا عاقبت اللذین من قبلہم کانو اشد منہم قوة و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسولهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسهم يظلمون اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ لوگ دنیا میں چلتے ہوئے دیکھتے نہیں کہ یہاں پہلے لوگ رہا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں گھروں میں محلوں میں رہنے والے کاروباروں میں بیٹھنے والے زمینوں کو چلانے والے دفاتر میں افیسر بن کر کرسیوں پہ بیٹھنے والے آج وہ کدھر ہیں اور جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ان پر عذاب اے وہ آج قومیں کدھر ہیں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا خاص طور پر مشرقین مکہ کو کانو اشدہ منہم قواتا وہ لوگ تو ان مشرقین مکہ سے طاقت میں بھی زیادہ تھے ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم سے زیادہ یہاں کئی لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے وَأَثَارُ الْأَرْضَ اور ان سے زیادہ انہوں نے زمینوں میں کاشت کاری کی تھی ان سے زیادہ بڑے زمیدار تھے وہ لیکن چلے گئے دنیا سے وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا جتنا انہوں نے دنیا کو آباد کا رکھا تھا اتنا تو انہوں نے بھی آباد نہیں کیا ہوا جو ان کی وجہ سے چہل پہل تھی ریل پہل تھی دنیا کی اور دنیا کے آنے جانے تھے وہ ان کی وجہ سے تو نہیں ہیں تو ہم سے زیادہ کئی لوگ ایسے تھے جو ہم سے زمیدار بھی زیادہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ اور ہم سے زیادہ ان کی چہل پہل بھی وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رسول ایتے واضح نشانیاں لے کر یعنی اگر پچھلی قوموں کو دیکھیں کیونکہ آجتے ہیں تو پچھلی قوموں کے بارے میں چل رہی ہیں میں اس کو موجودہ پر فٹ کر رہا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کے پاس رسول ایتے بڑی کھلی نشانیاں لے کر لیکن اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِمَهُمْ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ لوگ ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں لہذا اللہ کی طرف سے اگر کسی پہ پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے یہ اس نے اپنے ساتھ خود کیا ہوا ہے تو لہٰذا آدمی زندگی بھر یہی سمجھتا رہے کہ میری کامیابی مال کے بنانے میں نہیں ہے طاقت کے حاصل کرنے میں نہیں ہے زمینیں بڑھانے میں نہیں ہے دنیا میں چہل پہل قیم کر دینے میں نہیں ہے بلکہ اطاعت شریعت میں ہے اور دنیا کی حرث تو کبھی ختم نہیں ہوتی آدمی جتنا دنیا بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے اس کی تو کوئی حدی نہیں ہے وہ ایک واقعہ ہم نے کو سنایتا ذمہ دار والا ذمہ دار گیا کسی کے پاس نہیں علاقے کا چودری گیا کسی ذمہ دار کے پاس کہا جی پیسے چاہیے انہوں نے کہا جی خیریت ہے کیا کرنا ہے یہ سچا واقع ہے پہلے بھی شاہدہ کو سنایا تھا تو انہوں نے کہا جی بس یہ میری زمین کے ساتھ زمین لگتی ہے بننے سے بننا ملتا ہے تو وہ ایکڑ بک رہا ہے تو وہ میں نے خریدنا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پیسے اس کو دیا اور کہا کہ چودری صاحب گزارش کرنی تھی انہوں نے کہا جی کہا دیکھو یہ ساری زندگی بننے سے بننا ملتا رہے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ کو خود بریک لگانی ہوگی کہ میں نے کہاں رکنا ہے اب آپ کے پاس کمی تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے بننے سے بننا مل رہا ہے یعنی زمین کی پکڑنڈی سے اگلی پکڑنڈی مل رہی ہے وہ ایکڑ بیک رہا ہے چلو وہ میرے ساتھ ہی ہو جائے تو وہ تم خرید رہے وہ تمہاری زندگی اسی میں گزری گی ایکڑ خریدتے خریدتے کہ بننے سے بننا ملتا ہے اس طرح آج تمہارے پاس حتہ کے پیسے بھی نہیں ہیں اور تم مجھ سے ادھار مانگ رہے ہو کہ میں یہ ایکڑ خرید لوں پھر اس کی ادائیگی کے لئے تمہیں علیدہ پریشانی ہوگی جتنی زمین اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اسی میں آپ زندگی گزارے خوشحال گزارے ورنہ یہ بننا تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تو میرے بھائیوں حرس کی تو کوئی حد نہیں ہے وہ ایک آدمی نے فیکٹری لگانے لگا مولانا کے تعلق والا ہے تو مولانا نے اس کو جانتے ہیں تو اسے تعلق ہے مولانا سمرت مولانا تارجمیل صاحب دان برکاتہ تو مولانا نے ان کو روکا کہ آپ کو پہلے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے آپ اپنے آپ کو مزید نکھ پائیں جو اللہ نے پہلے آپ کو بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے آپ اسی میں اپنی زندگی گزاریں باقی وقت تبلیغ میں دیا کریں تو انہوں نے کہا نہیں میں نے وہ لگانی ہے فیکٹری میں نے وہ لگانی ہے اللہ کی شان ان کی کچھ کوٹھیاں تھی مزفرگاڑ میں بھی یہ کوٹھی تھی تو وہ بیچ دی کچھ اور پیسے لے کر کھینج کھونج کر انہیں فیکٹری لگا دی فیکٹری لگانے کے بعد اتنا بڑا لاس آیا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ایک دم ایسے جیسے کنڈم ہو جاتا ہے آدم تو فیکٹری لگانا تو کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اتنا آگے بڑھ جانا کہ آدمی اپنے پاس دین کیلئے وقت ہی نہ رہے اور 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 کی تو میرے بھائیوں کوئی حد ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیر رکھا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی کا ایک سرکل چل رہا ہے کوئی کاروبار ہیں ایک دو جو اچھے چل رہے ہیں کوئی زمینیں ہیں اچھی چل رہی ہیں اچھی آمدنی آ رہی ہیں آپ اپنے آپ کو مزید پھنسانے کے بجائے اپنا وقت دین کیلئے فارغ کر دیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیر رکھا ہے اب میں کچھ اپنا وقت دین سیکھنے میں لگانا چاہتا ہوں کچھ عبادت میں لگانا چاہتا ہوں کچھ اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت میں وقت لگانا چاہتا ہوں اب میں اپنی زندگی کو دین کیلئے لگانا چاہتا ہوں میں بہت دنیا کمالیہ کافی ہے تو پھر تو میرے عزیز بھائیو آخرت بھی بن جائے گی دنیا تو اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے اچھی زندگی گزار کے چلے جائیں گے اور اگر زیادہ سے زیادہ کی فکر میں رہے تو اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے وہ پھر انسان آخری دم تک کی اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ نہیں آتی موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا گائے کو تو وہ بڑی خوبصورت گائے ہے پیشانی اس کی زخمی ہے اور دم اس کی کٹی ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے تو خوبصورت بہت زیادہ پیشانی زخمی دم کٹی ہوئی وہ گئے کہنے لگی کہ میں دنیا ہوں خوبصورت اس لیے ہوں اچھی لگتی ہوں آرے کو تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ پیشانی کیوں زخمی ہے دم کیوں کٹی ہوئی ہے کہنے لگی کہنے لگی کہ جو مجھ سے بھاگتے ہیں ان کو دنیا نہیں چاہیے آخرت چاہیے وہ دنیا کو بس ایک حد تک رکھتے ہیں آخرت کے دلدادے ہوتے ہیں وہ آگے بھاگتے ہیں میں ان کے پیچھے بھاگتی ہوں وہ مجھے ٹھوکریں مارتے ہیں میری پیشانی زخمی ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی ان کے پیچھے بھاگتی ہوں اور جو میرے پیچھے بھاگتے ہیں میں ان کے آگے دوڑتی ہوں ان کو سوائے دم کیوں اور کچھ نہیں ملتا وہ تھوڑا سا کوئی حصہ مل جاتا ہے وہ میرے پیچھے بھاگتے ہی رہتے ہیں اور میں ان کو بھگائی رکھتی ہوں اور جو مجھے ٹھوکریں مارتے ہیں ان کے پیچھے میں بھاگتی ہوں تو اس لیے جو انسان ایک محدود ہاتھ تک آ جاتا ہے پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کی روضی اس کو دے دیتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان روضی نہ کمائے اور بیٹھ جائے جی اللہ میرے مقدر کی پہنچائے گا نہیں جب اس کی ضروریات کی کفالت ہو رہی اللہ نے اس کو اچھی مناسب روضی دے دی ہے بس وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے زیادہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگے پھر اس کے مقدر کی دنیا خود اس کے پاس بھاگ کے آ جائے گی اور اگر ساری زندگی ہوں ہوں میں لگے رہے کہ نہ شریعت کے لیے وقت نہ دین کے لیے وقت تو سوائے دم کے کچھ نہیں ملنا جو مقدر میں ہے بس صرف وہی ملے گا آگے فرمائے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَا اَنْ كَذَبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهَذِئُونَ اس میں لفظے اَسَاءُ السُّوءَا اصل میں اَسَاءُو حمزہ کے اوپر پیش اور آگے وَو کے اوپر جزم ہوگی اگر ہم اس کو الگ پڑھیں گے اَسُّوءَا کی جو علف ہے اس تک آپ انگلی رکھ دیں اَسَاءُ حمزہ وَو اور علف یہاں تک آپ دیکھیں لفظ کو تو یہ لفظ ہے اَسَاءُو لیکن چونکہ اس لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا تھا اس لئے اَسَاءُ کے حمزہ کے اوپر جو پیش ہے وہ تو رکھا باقی لیکن آخر میں جو وَو ہے جس پر جزم آنی چاہیے تھی وہ ختم کر کے ڈائریکٹ اَسُّوءا کی سین سے ملا دیا تو اب لہٰذا اَسَاءُ کے حمزہ کے اوپر جو پیش ہے صرف وہ پڑھیں گے اس کے بعد وَو ہے نہیں پڑھیں گے پھر الیف ہے نہیں پڑھیں گے پھر الیف ہے نہیں پڑھیں گے پھر لام ہے نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ ان میں سے کسی عرف پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اَسَاءُس ہو جائے گا حمزہ کو ڈائریکٹ سین سے پھر اَسُوء سوء کی جو وَو ہے وَو کے اوپر پھر وہ لمبی مد ہے جس کو مد متصل کہتے ہیں لمبی مد ہے اَسَاءُسُوءا لمبی مد آگے پھر الیف کے اوپر کھڑی زبر ہے پھر اس کو پر ایک مد ہے تو پھر اَا اور آخر میں یا ہے یا کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لہذا یا کو نہیں پڑھیں گے اب یہ ہو جائے گا اَسَاءُسُوءا یہ الگ الگ کر کے پڑھا اب ملا کر پڑھیں گے اَسَاءُسُوءا جو لفظ لمبا پڑھنا مشکل ہو تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کریں تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے جائیں جوڑتے جائیں پھر ایسا ایسا وہ آگے پڑھنا آسان ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جون لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برائی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی برے لوگوں کا انجام بھی برائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ